اسلام علیکم پاکستان پاکستانی جو موویز ہیں وہ تنظلی کا شکار ہو گئیں لوگوں نے موویز دیکھنا چھوڑ دیں سینما ہالز جانا چھوڑ دیا یا پھر سینما ہالز میں جو ہے وہ جو دوسرے پڑوسی ممالک ہیں ان کی موویز لگنے لگیں لیکن اب الحمدللہ دوبارہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستانی موویز ہیں وہ بہت زیادہ گروہ کر رہی ہیں بہت اچھے اچھے ڈائریکٹرز آ گئے ہیں ایکٹرز جو ہمارے پاس ہیں وہ پہلے بھی اچھے تھے اب بھی اچھے لیکن اب بہت اچھے ڈائریکٹرز آ گئے ہیں ایسی ایک موویز آ رہی ہے اور آپ ٹیزر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کون دلان دیا جانے ہو تو جب وہ کردار پلے کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی زندہ ہوتے ہیں ورنہ تو سکرپٹ ایک پڑا ہوئے ہیں وہ تو خالی لفظ ہیں ان کو آپ نے کیا کہتے ہیں زندگی دینی ہے زندگی کیسے دیں گے آپ اپنی پرفارمنس سے ایک بندہ ہے وہ حوالدار اماندار ہے ساری زندگی امانداری کیا ہے اس کو لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے جب اس کے ساتھ بریا سیچویشن ہوگی اس کے ساتھ ایک 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 سیدنٹ ہوتا ہے اس کو اپنے ہی دپارمنٹ سے جب انساف نہ ملے اس کا کیا سٹیٹ او مائنڈ ہوگا وہ توٹ گیا ہے آپ کو اپنے آپ کو توڑنا پڑتا ہے آپ کو اپنے آپ میں اداکاری اچھی اداکاری وہ ہوتی ہے جب مجھے کوئی کہتا ہے آپ نے بڑی اداکاری کی ہے تو میرے دل ٹوٹ جاتا ہے جب آپ نے ابھی بات کی مجھے بہو اچھی لگتی ہے جتنے بھی اس طرح کے ہمارے اداکار ہیں اردان بھائی جیسے ہوں اور بھی یہ پورا انسٹیٹوشن ہے اور بہت مزہ آتا ہے جب آپ ہمارے ساتھ میں آتا ہے کیونکہ آپ سے ملخات اتنی نہیں ہو پاتی لیکن جب آپ سے بات کرتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے جو نبیل ہیں یہ ہمارے کلیگ بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہاں پر بھی کام کیا ہے نبیل ایس ڈیریکٹر ڈیبیو آپ کی یہ موی تھی کیسا ایکسپیرینس رہا تھا میرا ایکسپیرینس اس فلم کو لے کے بہت اچھا تھا اور ایس ڈیریکٹر کیونکہ میں کام کر رہا ہوں کوئی تقریباً تیرہ چودہ سال سے کمرشلز کرتا وہاں آ رہا ہوں تو ہمیشہ آپ کو کمرشل کرتے ہوئے ایک بیک آف دو مائنڈ گئی ہوتا ہے اور فلم کرنی ہے ایک دن فلم کرنی ہے ایک دن سب کے دماغ میں ہوتا ہے تو یہ سکرپٹ بس آئی میرے پاس جس وقت یہ سکرپٹ میرے پاس آئی تھی تو اس کریکٹر کے لیے میں نے اسی دن رات دس گیارہ وجہ ٹیپو بھائی کو کال کی تھی کہ میرے پاس ایک سکرپٹ ہے اور یہ کریکٹر آپ کریں گے تو وہ ہوتا ہے جب آپ سکرپٹ پڑھتے ہیں تو اسی وقت آپ کے ذہن میں آجاتے ہیں کہ یہ کریکٹر میں یہ آئے گا پھر ان کے گیٹ اپ کو لے کے ہم نے بہت سارے ایکسپریمنٹس کیے ہم نے بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آئیڈیاز لیے گیٹ اپ آرٹسٹ آتا تھا ہمارے بڑے سیشنز لگتے تھے کبھی ہم نے کٹ لگا دیا کبھی ہم نے بال لمبے کر لیا ہم نے بہت ساری چیزیں ٹرائے کی بٹ اینڈ میں ٹیپو بھائی کیم اپ جو انہوں نے ابھی شیئر کیا کہ ایک زمانے میں لوگ گنجے ہو جاتے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا اور میں اس وقت ان کے سامنے بتا رہا ہوں بہت زیادہ اس چیز سے سائٹسفائیڈ نہیں تھا پر ایک دن رات میں انہوں نے مجھے سنیپ ٹیٹ وی فلٹر لگا کے تصویر بھیجی اپنے گنجے ہو کے جب میں نے تصویر دے گی اس وقت میں نے ان کو میسج کیا کہ یہ دن ہے ہمارا یہ ایکٹرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ظاہرہ ایک رائٹر بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ ظاہرہ ایک ٹیم ورک ہے اس پر میک اپ آرڈز بھی ہوتے ہیں لیکن یہ بات نبیل نے بلکو ٹھیک کہی کہ جو سکرین پر دکھ رہا ہوتا ہے مین چیز وہ ہی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی مہنت ہوتا ہے اور جیسا کہ نبیل نے بتایا کہ ایکٹرز جو ہوتے ہیں ہمارے گا یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اسی طرح یہاں پر ایک ایکٹرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں افرا افرا آپ کا جو فلم میں کردار ہے وہ کیا ہے درہ سا بتائیے گا میں تھوڑا سا جو ہے ٹریلر دیکھ کے ٹیزر دیکھ کے تھوڑا سمجھ تو رہا ہوں لیکن آپ ذرہ بتائیں میں از ایس پیشل ایجنٹ ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں اور بیفور دات میں اس کی بھی سٹوری آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کریکٹر نو ڈاوڈ کے میرے ہزبن ڈریکٹر ہے بٹ میں نے ایک مہینہ سکرپ رید کیا ہے اور اس کے بعد میں نے ان کو آدیشن دیا ہے اور تیل 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 here i'm not satisfied i'm looking for other options ایسے husband satisfied ہوتے بھی نہیں ہے تیارا رہا ہے یہ بھی ایک reason ہے لیکن کی بانتر ہے یا نہیں ایسا تو بسسکرپ ریدن سشن ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے بہت پوچانے کررے کرنے دلتے ہیں سی چیالر پر پارکتے ہیں مجھ پیش رسے تیل ہوتے تیلی ہے اور مجھ پید رہا سکسے وقت سمجھتے ہیں کہ کہ میں نے اتنی بڑی کاسٹ کے ساتھ پاکستان کی کاسٹ کے ساتھ اپنی پہلی فلم کی ہے ماشاءاللہ تو میرے اوپر ماشاءاللہ سے ملے کہ میرے اوپر پریشر بہت زیادہ تھا خاص طور پر ٹیپو بھائی کو لے کے سالی میراج کو لے کے میں نے کہا یہ اتنے بڑے پائنر جو ہیں ہماری انڈسٹری کے تو میں تو شاید کہ ہی نظر ہی نہ آؤں بٹ ان کی محبت کہ جب ہم سینز بغیرہ کر رہے ہوتے تھے کہ دو سال کے بعد مجھے بہت سارے پروجیکٹ پیس کی ہے اور اس سے پہلے مجھے بہت سارے پروجیکٹس کیے لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے اور یہ کوششش مجھے بھی بلکل ایسا چاہیے تھا کہ مطلب اس میں کوئی میکپنی چاہیے کوئی مجھے بہت زیادہ آپ کی چیزیں نہیں چاہیے کوئی مجھے بہت زیادہ آپ کے چیزیں نہیں چاہیے ایک ایسی بندی ہے جو صبح پلس سٹشن آرہی ہے اور پھر دن رات دھوپ میں بھی بھوم رہی ہے شام میں بھی نکل رہی ہے so it was a little bit difficult for me to absorb it and for that we literally go for کہ ہم نے بہت سارے reading sessions کی ہے بہت سارے auditions ہوئے and at the end مجھے لگا کہ نہیں جی بات تو مشکل ہے نہیں ہونے والی ہے یہاں پہ یہ کریکٹر ابھی مجھے نہیں لگتا پھر ایک دن بالکل I was in very random attire I was like کہ اب بتاؤ کہ یہ کیسا لگ رہا ہے تو he said okay just deliver a dialogue کہ اگر آپ انویسٹیگی سا رہا ہے تو پرشور پرشور تو نہیں دیا تھا Nabeel کے ایک بہت اچھی بات ہے کہ husband والی چیز ہماری گھر پہ رہتی ہے so if you are on the set تو مجھے ڈانٹ بھی اتنی ہی پڑتی ہے جتنی باقیوں کو پڑھ رہی ہوتی ہے وہ آپ گھر جا کے کمبل سیٹ کر دیتی ہوں ہی نا اس میں کو اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا تو ہو یا تو ہو یا تو ہو بردن دو ہے نا وہ ہو جاتا ہے یہ جب director mode چھوٹ جب پیکپ ہوتا تھا تو Nabeel کو اس کے بعد میں یاداتا ہے جب پیکپ ہوتے گاڑی میں بیٹھے تھے تو وہی سے بہت اچھی باتیں شروع ہو جاتی تھے کیونکہ ان کو گھر بھی جانا ہوتا تھا بیسائیٹس دارٹ ای لٹریلی ریلی ورک ہوتا تھا اچھا اپنا جیسا آپ نے بتایا ہے کہ آپ ایک سپیشل ایجنٹ ہے کیا کبھی آپ کا ویسے تعلق پڑھا پولیس سے یا پھر انسٹیگیشن آفیسر سے کبھی لائف میں تعلق پڑھا تو یہ چیزیں کیونکہ ہم کہیں سے دیکھتے ہیں پھر ابزور کرتے ہیں پھر ڈیلیور کرتے ہیں تو آپ کا کہتا ہے تعلق پڑھا یا پھر آپ نے کہاں سے یہ چیزیں ابزور کرتے ہیں تعلق اس سچ نہیں مطلب میرا کبھی ڈائریکٹ نہیں ہوا بٹھ مائے فادر ہزار آرمی بیگراؤنڈ کافی ساری چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھی ہیں کہ کس طریقے سے پروسس ہوتا ہے کس چیز کا کیا ہوتا ہے لو تھوڑا بہت ڈسکرس ہوتا تھا گھر میں تو اس کمپیرد تو دے پرسن جس کو رسرچ کرنا پڑے تو میں اکسر نبیل سے ڈسکرس کرتی تھی کہ نہیں یہاں پہ یہ چیز اتنی نیتنی ہونی چاہیے یا میری انبولمنٹ یہاں پہ اتنی ہونی چاہیے کہ اگر مجھے کوئی انفرمیشن ملا ہے تو مجھے اس پہ کیسے ریاکٹ کرنا ہے دوسری بات وہی تیپو بھائی والی میں ضرور سیکھنڈ کروں گی مرا اتنا تجربہ نہیں ہے جتنا ان کا ہے لیکن جب آپ کریکٹر کو ابسورپ کر لیتے ہیں then you don't need to go for to act پھر آپ اس کریکٹر کے حساب سے سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اگر فر ایسامپل میں ایک پولیس والی ہوں تو ایک پولیس والی سو کے کیسے اٹھتی ہے اس کے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کی فاملی ہے ہم پورا ہی کریکٹر دیزائن کرتے ہیں سکرپ کے حساب سے اور ایک ہمارا اپنا ہوتا ہے پھر ہم اس کو کلاب کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں جب آپ کو کریکٹر کرنے جاتے ہیں میں نے سوال اس وقت سے ان سے پوچھا کیونکہ وہ پھر آپ کہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں پھر آپ اس کو ابزورپ کرتے ہیں تبھی آپ ایک اچھا ڈیلیور کر شکے گے عزدان بھائی جیسے میں نے شروع میں کہا تھا ایک زمانہ تھا کہ پاکستانی موویز جو ہیں اور جیسے کہ افرا نے بتایا کہ ریالسل اب کی جاتے ہیں آپ کے سمجھ رہے ہیں وہ ریالسل کو اتنی ترجیح دیتے ہیں یا پھر بس ٹھیک ہے جی آپ سیٹ پر آتے ہیں اور کہتے ہیں ڈرامی کی ہاتھ تک ہم سیٹ پر ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ کرنی چاہیے لیکن اس میں سب کو انوال ہونا پڑے گا کہ جیسے پوری دنیا میں کہیں پر رہرسل ہوتے ہیں اگر میں ایک روپے لیتا ہوں ایک روپے لیتا ہوں پیسے ملتے ہیں تاکہ میرا اس دن کا جو بھی خرچہ ہے یا جو بھی نکل رہے ہیں ہسی خوشی ہوں گا چکر یہ نا کہ ایک ایک ایکٹر کو یہ سب کو کلیبریٹو ورک آپ سب کو کرنا پڑے گا اگر آپ ایک ایک ایکٹر کو سب ایک ایکٹرز کو ملائیں کیونکہ سیٹ پر تو آپ ایک نام جان رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ وہ کیا پیفارمنس آئے گی وہ پھر جو اتنا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے بسکلی وہ ہم رہرس ہی کر رہے ہیں تو جو فلم کے اسپیشلی میرا خیال ہے کہ رہیرسل کا ہونا بڑا ضروری ہے اور پھر آپ کو سکرپ پڑ کر آنا چاہیے نان بھائی کیونکہ آپ ایک عشق سے بھی کام کر رہے ہیں تو یہ سوال آپ سے منتا ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیریکٹرز کی تو ذہن میں ایک کونسپٹ کچھ لوگوں کے ابھی بھی آتا ہے کہ جی کوئی بہت ہی عمر رسیرہ قسم کا انسان ہوگا تو وہی ایکٹر میں سے ایکٹر انکلوا سکتا ہے یا وہی ٹیلنٹیڈ ہے ینگ ڈیریکٹرز کے بارے میں کیا کہنا آپ کو جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں ساری ینگ ینگ آرہے ہیں سر وہی سمال لیں گے میں بتا رہا ہوں اور وہ اتنا اچھا سمال لیں گے یہ نبیل ساد بیٹھا ہوا ہے کہ جو اس نے مجھے میں پچھلے پانچ ساتھ ساتھ سے ہمیشہ کہتا ہوں ہم پاکستان ایک ہی جگہ سے پوری دنیا سے کمپیٹ کر سکتا ہے that is content invest on content ہمارے ہاں ہمیں اپنی کہانیاں سنانیاں اور ہمارے پاس کہانیاں کمی نہیں لیکن آپ ایک خاص قسم کے اگر جانرے میں فس جائیں گے چیزیں ڈرائگ ہو جائیں گے آپ پبلک کو لا نہیں سکیں گے irani films بھی بنتی ہیں they are cleared, they have defined ہر جانرے کی فلم بننی چاہیئے لیکن انٹرٹینمنٹ میں اور انلائٹمنٹ میں ہر فلم کوئی نا کوئی مرسی تو دیتی ہے نوکر ووٹی سے زیادہ کوئی کہتے انٹرٹیننگ فلم ہے بہت یہ بھی ویلیوز کی بات کرتی ہے آپ ہیرا پیری دیکھ لیں یہ جو ہے کہ ابھی میں نے ایک فلم کی بلکل بچہ زیبس کا بچہ اس نے بنائی کلے ہورس اس کو ابھی ہم نے فیسٹیبلز میں بیجنا شروع کی what a story he chose what a story he chose اگر آپ کہانی سنیں گے تیرہ کی مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ کہانی بہت خوبصورت ہے کہانی اگر کونٹینٹ اچھا ہوگا آپ اسے برے سے برا شوٹ کر لیں وہ آپ کو اچھا ہی لگے اور پلاس آڈینس کا بھی جو ہماری عوام دیکھنے جاتی ہیں ان کو بھی چاہیے کسی نے کہایا کہ اب آپ فلم ہی وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ ہم سے گلا شکوا کیوں گا یہ کچھ پی مجھے کہ کچھ مجھے اس طرح کی فلم دیکھی جائیں گی جبکہ ہم پڑوسی ملکوں میں بھی دیکھتے ہیں نیے پڑوسی ملکوں بھی میرے موی بھی 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 آپ سے یہ سوال ہے کہ اس طرح کے جانراز پہ مووی بنتی نہیں ہے ہمارے ہاں ایک سٹریٹ لائن پتی ہوئی ہوتی کہ اس پہ چلتے رہے اتنا بزنس ہمیں آ جائے گا تو یہ آپ کے پھر کونسپٹ کیسے آیا اور یہ تیرہ کا کونسپ پھر کیسا ہے یہ تیرہ کا کونسپٹ ایسے آیا کہ میں بہت عرصے سے ایک کمرشل مووی میری بھی آئی بیچ میں جو بھی آنے والی ہے بٹ ساری موویز آپ اس طرح کی نہیں بنا سکتے وہی جو ٹیپو بھائی والی بات ہے کہ وہ گلابی دپٹے اوڑ رہے ہیں اور سلو موشن میں اروین نکل کے آ رہے ہیں اور بلونز جا رہے ہیں آپ کے پاس ہر جانرہ کی مووی ہونی ہی ہے اسی نے مجھے اس فلم انا لیا ہے یہ تو ہمیں بھی بڑا رہتا ہے تو اچھا یہ جو عوام جو یہی فلمیں دیکھنا چاہتے ہیں یہ وہ ہی ہیں جو او ٹی ٹی ہمارے پلیٹ فارمز پہ پڑوسی ملکے اور دوسرے ملکے ہر جانرہ کی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں بٹ یہاں پہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ بھی دیکھیں نا تو جب سکرپٹ آئی تو سکرپٹ مجھے بڑی اچھی لگی اور اس ابھی جو افرا اور یہ ٹیپو بھائی بات کر رہے تھے کہ ہومورک آپ کا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جب یہ سکرپٹ آئی تو ٹیپو بھائی نے اور میں نے پروپر اس کریکٹر کو دو مہینے لگائیں اس کریکٹر پہ کہ یہ کیسے سوتا ہے یہ کیسے اٹھتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ آیا کہاں سے ہے یہ کس شہر سے بلونگ کرتا ہے اگر یہ پیتالیس سال کی ایج میں یہ کر رہا ہے تو پچھلے پیتالیس سال یہ کیا کرتا وہا ہے کیونکہ جو اس نے کیا ہے پہلے وہ اثر اب اس کے چہرے پر نظر آنا چاہیے چیزوں کا پھر میرا کیونکہ کبھی ان چیزوں سے تعلق نہیں رہا تو میں خود کوئی سات دن آٹھ دن تک میں تھانوں میں گیا ہوں میں وہاں پہ بیٹھا ہوں جا کے اور میں نے وہاں پہ ایسے چو اور یہ وہ ایس آئی وغیرہ سب سے بات کی کہ بھائی کیس آتا ہے تو آپ کیسے سولف کرتے ہیں آپ کا پہلا پیٹرن کیا ہوتا ہے اگر کوئی ڈی ای نی رپورٹ آ رہی ہے اس میں کتنا ٹائم لگتے ہیں ہمارے ہاں بہت اچھی مووویز بن رہی ہیں ہم دوسرے مووویز کو دیکھنے اور ہم ڈسکس کر رہ ہوتے ہیں اس ٹوپک پہ بنی اس ٹوپک پڑی ہمارے ہاں ینگ ڈیریکٹرز اور اتنے اچھے ایکٹرز یہ اس طرح کی مووویز بناتے ہیں تو اس کو ضرور دیکھیں پرموٹ کریں اپنے میڈیا کو پرموٹ کریں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے جیسے میں نے آپ کو شروع پہ بتایا تھا کہ سمیہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سمیہ بڑے مزے مزے کے کھانے کھلاتی ہیں سنوبر کی طرف چلتے ہیں سنوبر جی سپیشل ہماری لیے کیا بن رہا ہے ایتی خوشی میں ایت پہ جائے وہ ہمیشہ میتھا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ میتھے کی اپنی ایک فیسٹیویٹی ہے اور جب بھی کوئی تہوار ہوتا ہے تو وہ میتھے سے ہی شروع ہوتا ہے تو ایت کے موقع پہ شیر خورمہ تو بنتا ہے لیکن بہت سارے لوگ شیر خورمہ پسند نہیں کرتے تو پھر ان کی لیے کیا کیا جائے یا پھر جو ہائٹی پہ آتے ہیں تو پھر ان کی لیے کیا سف کیا جائے تو آج منگو ڈی لائٹ بنا رہے ہیں بہت آسان سی اس کی ریسپی ہے آپ نے دودھ لینا ہے اس میں کریم ایٹ کرنی ہے کنڈنس ملک ایٹ کرنی ہے اور ناریل ساتھ جب یہ ہلکا سا بوائل ہو جائے تو آپ کے پاس کسی بھی کمپنی کی کوئی بھی جیلی ہو جو ڈرائی فارم میں ہو بس آپ نے وہ شامل کر دی ہے کیونکہ بچوں کو بہت اٹریک کرتی ہے اور کلر فل چیزیں جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہیں تو ییلو کلر اور ریڈ ہو کیونکہ ہم ییلو آم ہیں تو ہم نے ریڈ کلر کا جو پورا ملک جو ہے وہ اس کا پورا کسٹر ٹائب ہم بنائیں گے اس کے بعد پھرے رہ attentے ہیں اور اس کی کو دخلی کرنا ہے تو ٹائبو بھائی ایڈ و لزاکی پہمیں گے تو اب کوئی پھر ملک اور کبھی گای بکرے کے نکلے ہیں محلوں میں کраз گلیوں میں میں بھوڑا ساسا ڈرخوکسا آدمی ہوں اس طرح سے کہ پھرiah The blood is appeared then raus اور کھرانے کے لئے لے کے جانا کا شوق تھا لیکن جب وہ قربانی ہوتی تھی میں جا کے چھپ جاتا تھا ہماری چھات ہوتی تھی اور سب سے اونچی منڈیر پر جا کے بیٹھے تھا کہ مجھے یہ نہیں دیکھنا جب قربانی کر جاتی تھی تو پھر ہم محلے کے دس پدرہ دوست جو ہیں وہ کسی بھی سہر میں کا رخ کر لیتے تھے اور اچھا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے خاص طور پر کہتے ہیں ایدل جو فتر ہوتی ہے وہ خواتین زیادہ چاند رات اور ایدل ازا مر زیادہ 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 تو اس پہ جاتے ہیں نگلتے ہیں تو آپ نے کبھی گاہ وینیٹا لائک کہہ رہے ہیں نہیں سر بلکل نہیں کبھی کسی دوست نے کھول گے چھوڑتی ہیں نہیں نہیں دور دور سے کھوڑتی ہیں بس مجھے وہ ہوتا کہ وہ مجھ سے خون نہیں دکھا جاتا نبیل جیسے کہ آپ دونوں ماشاءاللہ حزبید وائف ہیں آپ سے یہ سوال ہے کہ اید کے دنوں میں کبھی ان سے آپ نے کام کروائے ہیں اور آپ بچپن میں کس طرح اید مناتی بھی اسے کام آم کرواتی ہیں بچپن میں تو مزے ہی الگ ہوتے ہیں آپ درتی تھی جو جانور ہوتے ہیں قربانی کے لئے ہاں میں تھوڑا سا مجھے در لگتا ہے وہ پولیس کا رول کر رہی ہیں وہ انہیں خطرناک رول کر رہی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے مجھے بلڈ سے وہ ٹیپو بھائی والی بات کے مجھے بڑا میرے فادر نے ایک دن بکپ کیا کہ نہیں نہیں تم تو بالکل میرے بیٹے جیسا ہو اور یہ وہ اور ہم کربانی وہ خود کرنا پسند کرتے دے ابھی مطلب کس آئی وغیرہ سوری آپ کو برا لگے تو لیکن ہم نے بلائے نہیں تو اسی طرح ہوا ایک دن بس انہوں نے اللہ اکبر کیا اور ایک زور سے آواز آئی تو وہ کربانی کے لئے پیچھے گر چکی تھی اس کے بعد میں نے کہا کہ میں ہاتھ لگاتی ہوں پیار کر لیتی ہوں بلٹ سے مجھے بہت زیادہ در لگتا ہے جہاں تک رہی کام کی بات تو میں تو اببہ کی شہزادی ہوں تو اس لیے میں زیادہ اببو بھی تو شہزادی ہے ان کی ملکہ ہے ان کی ملکہ سے کام ہوں جب ایونٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نبیل بہت زیادہ بہت زیادہ یہ تو ہوتے نبیل کہتے ہیں کہ یہ کام کر دو پر فلم میں کاس کروں ہوں اگر ایسا ہوتا تو تو پتہ نہیں میں کتنی فلموں میں اب تک ان کی کاسٹ ہو چکی ہوتی کتنے کامرشل میں میں ان کے آ چکی ہوتی اب کمنگ سلم کی بھی ابھی دسکشن ہو رہی تھی تو مجھے کہیں لگے کہ آپ تیاری کر لیں آپ کے پاس 6 مہینے مجھے الٹی میٹم مل جاتا ہے یہ چیز ایسے چاہیے اوپر سے بڑی کاسٹ ہائر کر لیتے اور میرے سر پر پر پریشر را جاتا ہے یہ پریشر ہوتا ہے اب جسے ادنان بھائی سیٹ پر آیا یا اتنے کوئی اچھے موڈ میں آتے ہیں یا کوئی سونگ لگا دیتے ہیں ادنان بھائی جنہوں نے کبھی بھی سیٹ کے اوپر یہ فیل نہیں کروایا کہ میں اتنا بڑا ایکٹر ہوں اور میں اتنا ایکسپیرینس ہوں کوئی ٹانٹرمز نہیں ہیں ان کے ہم جاتے جاتے ہیں بوٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے اتنا مزا آیا مجھے ان کے ساتھ کام کر کے مجھے بالکل بھی فیل نہیں ہوا کہ ایک بہت سینئر اس انڈسٹری کا اکٹر میرے برابر میں بیٹھا ہے آئیں گے سین اچھا ہوگا حق کریں گے سمجھائیں گے پھر پندہ بیس منت بعد اکسر مجھے ادنان بھائی کی طرح بھوک لگ جاتی ہے ہم کچھ پلان کرتے ہیں ادنان بھائی آپ کو بھوک اگر اتنی لگتی ہے آپ اتنے فٹ کے ایسے ہیں میں آپ کو ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں آپ کے لبے بال بھی ہوا کرتے تھے آپ سے وزن بڑا نہ آپ چینج ہوئے ماشااللہ آپ کی ادھکاری میں خوبصورتی آتی جاری ہے میں اپنے شوڑ زیادہ ڈالتا ہے کھانا میں ہی ہوتا ہے میں جاتی ہے اب بھی بریاں اس میں اوڈی بریاں صلاحیت ہے ادنان بھائی اوڈ بھی یہ ایک شیزاد رو ہے نبیل آپ پتے snapرحل آپ کی اید کے دنوں میں آپ کیا کرتے تھے جب آپ چھوٹے تھے گیر میں ابھی پچھلے سال تک یہی کرتا تھا کہ میں تیس سے پہتیس دفعہ تو منڈی کا چکر لگتا تھا کزن کو جانور دلوان ہے میں جاؤں گا شوق ہے جا رہے ہیں آپ یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے بڑا میں تو بچپن سے جا رہا ہوں نا منڈی تو تھوڑا سا آئیڈیا شوق بھی ہے شوق بھی بہت زیادہ ہے پھر کوئی دس دن پہلے عید سے چھوڑ دیا سب کچھ کام واہم ہم آفیس سب کو اللہ حافظ کر دیا گائے کو چارہ دے رہے ہیں ٹیل آ رہے ہیں گھم آ رہے ہیں اس کی خدمتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے اور میں موسٹلی کبھی بیزی ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے ورنہ میں قربانی بھی خود ہی کرتا ہوں دوستوں کے ساتھ تو ہم کسی کو آؤٹ سورس نہیں کرتے کیونکہ وہ ایک بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ خود کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کا ایک مزہ ہی الگ ہوتا ہے بھائی جا نیت کے بعد ہم بھی فارغ ہیں بھائی آپ سے محبت ہوگی ہے محبت ہوگی ہے اگر آپ جب کسی جیسے آپ کے ان دنوں میں ریڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آپ ان سے کتنا چارج کریں گے بھائی ان سے تو دبل لیں گے دبل چارج میں تجھے ادا کاری کروارا ہوں تو ہمیں بھی کان دلواز ہم نے کہا ٹھیک ہے تمہارا سیزن چل رہے ہیں سنو بھائی آپ کیا کرتے ہیں ایت کے دنوں میں کیا آپ کی ایکٹیوٹی رہتی ہیں یہاں میں مجھے پیا 괜찮م مجھے بہت بہت در لگتا ہے گائیں اور ان ساارے جانور سے بس میں دور سے دیکھتے ہیں خوش ہوتی Goten انہیں لگتے ہیں میں بھی تک سکتے ہیں جب وہ پورا میٹ بان جاتا ہے اس سے کبارا بن جاتا ہے کہ میری گائیں چیلی گئیں ماما گیتے ہیں ہوا distintos دور سے دیکھتی ہمارے ہی اس طرح کے NIVわی کیوں ہمارے ہمارے اسی طرح کے مینفیکٹ protected con abi کیوں ہارے she کیوں بھائی کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے پھیر نہیں ہے اب تو دائے کے پاؤں بھی نہیں بانتے ایسی گرا دیتے ہیں ایسی ماری ڈھب روین پہ پتہ نہیں کیا جس سے دیکھو اچھا ٹیپو بھائی کی اگر ہم بات کریں گے ایسے ایسے کریکٹر کرتے ہیں اور یہ ویسے بڑے شریف انسان ہے انہوں نے بتایا کہ ان کو نہ واپنز کا شوق ہے نہ یہ بلد دیکھ سکتے ہیں میں ایک چیز بتاتا ہوں ٹیپو بھائی کی کہ اسی فلم میں ٹیپو بھائی کا بڑا بہترین ڈائلوگ ہے جس میں ٹیپو بھائی پولیس کو کال کرتے ہیں اور کال پہ ڈسکشن چل رہا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو مارا کیسے جاتا ہے کارٹا کیسے جاتا ہے اس کی نسیں کیسے الگ کی جاتی ہیں مطلب اس ٹائپ کی باتیں کرتے ہیں پھر یہاں پہ ٹیپو بھائی سے ملیں مجھے گائے سے ڈر لگتے ہیں یہ بھائی یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ ہم لوگ جب سنتے ہیں وہ بندہ بڑے آرام سے روب میں لے ہیں وہ ویسے فرینلی ہوتا ہوں ویسے بڑے آرام سے کسی بھی بندے کو اپنے روب میں لاسکتے ہیں لیکن یہاں پر ان کو گائے سے ڈر لگتا ہے یہ دیکھ لیں تو کبھی بھائی نے کسی نے بھولا کہ بھائی اتنے خطرناک کرکٹر کرتے ہو گائے سے ڈر لگتے ہو یا بچوں کو شوق ہو تو باپا منڈی لے کے جائیں بچے بھی ہمارے کے کہتے ہیں وہ بچے ہیں کہ بابا بس آرڈر کریں کٹا کٹا بکرا بھی ہو جاتا ہے کوئی وہ شوق اچھوں کو بھی نہیں ہے اس طرح سے نہیں لیکن لیکن ان کو یہ شوقیں بکریں گھومانے لے جائیں یہ کریں وہ کریں اس کے ساتھ گھومیں پھریں وہ شوق ان کے سارے ہیں لیکن یہ جو قربانی چاروں بیٹیاں بیٹیاں باتا تھوڑی نازک ہوتی ہیں ان کو بس یہ زیادہ شوقیں چلیں مہندی لگوانے چلیں چونیاں پہنائیں اور یہ بھائی پھر بلکل چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بڑی مزیکی ہوتی ہیں جو باتیں ہوتی ہیں بڑی مزیکی ہوتی ہیں آپ کی کاسٹ آئی یہاں پر آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ اور آپ لوگ کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ لوگ کی مووی بہت اچھی جائے نبیل کاسکور پر کیونکہ آپ جو ہیں آپ کی ڈیبیو ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی مووی بہت اچھی جائے اور اس کے بعد بھی آپ ہمیں گائیں ٹیل آتے میں نظر آئے ہیں اور ہمارے پاس ہمارے سیٹ پر کچھ ہمارے نئے مہمان موجود ہیں اور آپ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ وہ اید کس طرح مناتے ہیں ہماری جو پہلی مہمان ہیں وہ کسی تاروف کے مہتاج نہیں ہیں اور بہت اچھی انٹرٹینر ہیں ان کے ساتھ مزا آتا ہے گوکے کافی ٹائم بہا دن سے ملاخات ہوئی ہے لیکن آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ اللہ کا شکر ہے ماتیرہ آپ کو بہت بہت دید مبارک ہو تینکیو آپ کو بھی بکرائید بہت بہت مبارک ہو اور جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں جو ان کا گانا ہے وہ آج کل ہر کسی کی زبان پر ہے بہت اچھے گلوکار ہیں بہت اچھے رائٹر ہیں اور جیسے ہی میں ان کے گانے کا آپ کو دو ورڈ بتاؤں ہوا آپ سمجھ جائیں گے اس گانے میں ایک ریو کا ذکر ہے اور مچھلی پلہ کا ذکر ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز بھائی اسلام علیکم ممتاز بھائی ممتاز بھائی ممتاز بھائی بہت بہت عید مبارک ہو آپ کو خیرید اللہ کا کرم آپ کو بھی مبارک ہو اور جو دیسری مہمان ہیں انہیں تو آپ ہماری ٹیلیزنر سکرین پر دیکھتے رہتے ہیں بہت اچھی اچھی چیزیں بتاتی ہیں خاص طور پر بخرید کے دنوں میں جو یہ مشورے دیں گی وہ بہت ضروری ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں امی راہیل اسلام علیکم مبالک اسلام راک شاہبا اید مبارک آپ کو بھی اید مبارک آپ کو بھی اور تمام دیکھنے والوں کو بھی ماتیرا آپ سے شروعات کرتے ہیں اور جب آتی ہے کہتے ہیں جب اید الفتر ہوتی ہے وہ لڑکوں کی اید ہوتی ہے چوری، مہندیاں اور جو آپ لوگ زیادہ تر فشن کرتے ہیں بکرا اید جو ہوتی ہے آپ بکرا اید کا دن کس طرح مناتی ہیں اے میں بکرا اید کا دن بلکل بند ہو کر مناتی کیوں بھائی کیوں سب ایسا مناتی ہیں مجھے بڑا دل چاہتا ہے میں سارے جانوروں کو بھگا دوں پتہ نہیں کہاں بھگاؤں لیکن بھگانے کا دل بڑا چاہتا ہے you know i'm an animal lover وہ تو ہے لیکن یہ تو ایک بھائی سنت ہے براہیلی ہے اید 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 تو آپ نے کبھی گاہیں پکڑی تہلائی نہیں کبھی لے کے نہیں نکلی آپ نے کبھی گاہیں پکڑی اور نکل گئی محلے میں چھوٹی تھی نہیں نہیں میرے یہاں محلہ نہیں ہوتا پرسٹ پول ایسے گھلی پھولا ایسے گھلی پھولا تو وہاں ہم پورا سال پالتے تھے جانور تو وہ ایک الگ چیز ہوتی تو زنبابے میں ہی ہوتا کسی کی بھی رسی کھولو لے جاؤ ایسا نہیں ہوتا زنبابے میں گھلی میں روڈ پہ لے کے گھوم رہے ہیں وہاں فارم ہوتے تھے اپنے اپنے فارم تو بیسیکلی آپ جانور لے کر پالتے ہو جب سے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے پھر وہ ہم بولتے کربانی تو آپ کو زیادہ بخراییت کے دنوں میں مزا نہیں آتا ہے نو 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 دل جلتا ہے لگتا ہے نا پھر وہی جس سے دل جل رہا ہوتا ہے لیکن لیکن ادھر تو آنکھیں نہیں ہوتی شکل نہیں ہوتی آپ کو آواز سے پروble آواز ان کی پیاری پیاری شارک خان والی آنکھیں اللہ اس و جانور بخادر ہمارے بار جو اب تک گیسٹ آرہ وہ زادہ رہے ہیں جن کو بڑا ڈل لگتا ہے ممتاز بھی آپ کیسے اید مناتے ہیں اور آپ کو بھی تو درنی لگتا کہیں نہیں نہیں ماشا اللہ میں خوش ہوتا ہوں الحمدللہ مسلمان ہوں یہ ہماری سنت ہے بچپٹ میں کیسے آپ بنایا کرتے تھے کوئی آپ بچپٹ میں جاتے تھے ضد کرتے تھے گھر والوں سے جلدی لیا یہ بھی تو ہوتا ہے بچپٹ میں دیکھتے تھے اور بڑے شوک سے اس کو آگے پیچھے دوڑتے تھے جانوروں کے پیچھے بچپن تو بچپن ہوتی ہے ابھی بچوں کی ایرکتے ہیں بڑے مشہور و معروض سنگر ہیں ابھی اگر آپ کوئی کہے بغریت پر گائیں ٹیلالو آپ ٹیلائیں گے نہیں ٹیلائیں گے نہیں ٹیلائیں گے ایرکتے ہیں ایرکتے ہیں ایرکتے ہیں اپنی گاڑی ریوو نکال دو یہ کونسپٹ کیسے آیا کیونکہ آپ لکھتے بھی خود ہی ہیں تو یہ کونسپٹ آیا کیسے پھر مشلی پلے کا بھی آگیا پھر نہر کے کنارے بھی آگیا یہ ذکر کیسے ہے میں نے آج کل ٹک ٹک کا دور زیادہ چل رہا ہے آپ کو پتا ہوگا تو اس پر آج کل کے جو نوجوان ہوتے ہیں اپنی دوسری کی گاڑیاں کے آگے پیچھے دوڑ کر یہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا اپنی گاڑی مہران نکالوں یہ ریوو مہنگی ہے مقصد ٹھوڑا گانے کو ٹھوڑا ٹچ مالنا ضروری تھا میرے لئے ماشاءاللہ کتنے ویوز ہو گئے ملن ہو گئے ملن ہو گئے بڑی بات ہے بڑے اچھے گلوکار ہیں کافی ٹائم سے موسیقی کریں یہ گانا یہ تو آج کل سب جگہ ہے لیکن بس وہ یہ اگر کتھی کے بعد 50 بائک ہے مہران ہے خیبر ہے وہ گانا ہلکی آواز میں چلاتا ہے سنوبر کیا سوال ہے میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ قربانیوں میں قربانی کا گرم ہوتا ہے تو اس کو کیسے استعمال کیا جائے کربانی کا کچھ گرم ہوتا ہے پھر گرمیوں میں پھر کیسے استعمال کیا کربانی کا کچھ گرم نہیں ہوتا تازہ ہوتا ہے ہمیں گرم لگتا ہے تازہ کھانے کی عادت نہیں ہے بلکل تو اس میں کچھ بھی نہیں کہ آپ نے زہر سی وطر جانوار ہے اس کو تھوڑا دیر بعد اس کا گوشت کھاتا جاتا ہے اس کا گوشت پکنے نہیں رکھ گیا جاتا ہے اور جب پورا سوال نکل جاتا ہے اس کے بعد جب آپ گوشت پکا رہے ہیں اس کو ایک دفع گرم پانی سے نمک کے ساتھ ہلکا سا واش کر لیجئے اگر بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے تو گلتا دیر میں قربانی کا گوشت دیر میں گلتا ہے اس کا گوشت ہوتا ہے سمپل جگہ ہے کہ اس کو ہلکا سا ایک جوش اوال دے کے اس پانی کو پھینک دیجئے اور دن وہ گوشت پکا لیجئے اس میں سے ہیک نہیں آئے گی جو گوشت گلانا ہوتا اس میں چھالیا بھی ڈالتے ہیں چھالیا بھی ڈالتے ہیں تو شایف ہو گیا چھالیا ڈالتے ہیں لیکن وہ میتھی والی نہیں جو چھالیا جلدی گل جاتا ہے اس کے علاوہ بہت کچھا پپیتہ لگا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی ڈالتے ہیں اس سے بھی گوشت گل جاتا ہے جو گوشت گل جاتا ہے مدیرہ کھانا پکانا آتا ہے نہیں کھانا پکانا نہیں آتا کبھی ترائی نہیں کیا نہیں موقع نہیں ملا چاہی پکا لیتے ہیں انڈے بنا لیتے ہیں انڈے میں گیا چاہی انڈے اور اسی سے کام چلا لو رائٹنگ میں رہنا پڑے گا تو آپ کے ساتھ کوئی جائے گا کوئی سوچ کے سالے آئے لگا یہ بنا لیں گی یہ میری بہت کامی تو امی ہمیشہ موقع نہیں ملا امی کا کوئی گن نہیں آیا وہ سارا روزی میں چلا گیا ملک میں پس پیسے چاپنے کے گن روزی کو آتی ہے روزی بکس ککس اسی سے اید فتر اید کے دنوں میں جیسے ایدل فتر بخراید کے دنوں میں آپ کیا تیار ہوتے ہیں یا میں یا میں یا میں یا میں مہتی اید میں میں کپڑے نہیں لیتی مہتی اید میں یا میں کپڑے نہیں یا میں یا میں یا میں یا میں یا میں ہمارے یا میں یا میں یا میں لیتی اید کپڑوں سے کپڑوں سے آپ کو پورے سالی ہوتے ہیں اور آپ کو پہنے گی تو کوئی لوگ کہیں گے نہیں ہی ہوگا کوئی نہیں کہہ گا ہم نے آپ کا تب دیکھتا لیکن انسٹاگرام پر دال دی ہوگی تو نکالنے والے نکال دیتے ہیں بابو صاحب آپ کا کیا سوال تھا مدیرا کیلئے آپ کہہتے ہیں مدیرا جی سے کہنا چاہتا تھا کہ ان کا کوئی بغرا ہے تو گرا دوں بغرا ہے؟ بلو بغرا ہے کوئی؟ گرانا ہے کوئی؟ میرے بغرا ہے کیوں گریں گے؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نہیں 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 یہ تو انہوں نے تو منہ کر دیا آپ کو ممتاز صاحب سے پوچھیں ان کی پلو مچھی کاٹ دیتے ہیں پلو مچھی کی جگہا اگر ہم بغرا رکھ دیتے ہیں تو کیسا تھا ممتاز وہ بھی اچھا تھا ممتاز بھائی یہ جو بلوکاری کا سفر ہے اس کا آغاز کیسے ہوا اتنا عرصہ ماشا اللہ پوچھ گیا میں نے تو پہلے شاعری سے میری شرات تھی اسے سمجھو تھا اس کے بعد میرا میزو کا سلسلہ تھا کمپوزیشن شاعری سلسلہ آڈیو کے دور میں میرا چلتا رہا دوہزار یارہ میں میں نے خود گانا شروع کر دیا اس میں میں نے اس دور میں آڈیو کا دور تھا سی ڈی آڈیو کا اس میں میرے جو الی البم سندھی میں آئیں سندھی کے بعد پھر اس دور میں میرے سرائی کی سونگ کچھ آئیں جو پنجاب کی بٹی میں بہت زیادہ چلیں ایک سنم ماروی کے ساتھ میرا گانا آیا تھا زندگی سانکون تیرے نان دی تسبیح پڑ سوندہ اور دوسرا یہ تھا میرا سرائی کی سونگ ایک اور تھی رشمہ پروین اس کے ساتھ زندگی سانکون اچھا جسے میں نے جس جس علاقے کی بولی میں میں نے گانے گائیں وہ ماشاءاللہ میرے سپر اڈکوئے ہیں بلوچی میں گائیں بلوچی پٹی میں سپر اڈکوئے ہیں کنی زبانے میں سے آپ کو آتی ہیں ماشاءاللہ میری تو صرف اردو سندید تو آپ کہہ رہے ہیں میں نے ان ان زبانوں میں بھی گائیں میں گاہ جاتا ہوں زبان جو سرائکی میں بھی بات کر سکتا ہوں پچھل وہ تو ہمارے پاکستان کی بولی ہیں ساری پشتو نہیں آتی بلوچی نہیں آتی اور اس وقت ہم موجود ہیں سامیہ صحیح نام لیا سامیہ اور سامیہ میں بڑا کنفیوز سامیہ کیا کیا تیار کر لیے سی کباب ہے وہ چیز ہے اس میں 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 نے ورائیٹی لے کر رہی ہوں کیونکہ جو ہم کیمہ بناتے ہیں تو ہم اس کے سی کباب بھی بنا سکتے ہیں اور ہم اس کے کوفتے فلای بھی بنا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کوفتوں کی طرح گولگول بالز بنا کے آپ اس کو سپیگٹی کے اندر یا آپ جو ہیں کسی گریوی کے اندر یا آپ سمپل جو نان ہوتی اس کے اندر سوس ڈال کر آپ اس کا رول بھی بنا کر آپ ہائی ٹی میں رکھ سکتے ہیں شام کا وقت زیادہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر میٹھی عید پہ تو اتنی مشکل نہیں ہوتی کیونکہ آئیٹمز اس طرح کے ہوتے ہیں لیکن بکرہ عید پہ خاص طور پہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ دوپیر کا کھانا بھی بڑا ہلدی ہوتا ہے اور راتہ کھانا بھی بڑا وافر مقدار میں ہوتا ہے تو شام میں کیا ہو کیونکہ صبح بھی دوپیر میں بھی گوش کھا رہے ہیں تو آپ تھوڑی سی ورائیٹی اور چینجز کے ساتھ آپ ہائیٹی آئیٹمز بھی بنا سکتے ہیں تو آج جو زارہ میرا فوکس وہ یہی تھا کہ سی کباب لے لی اس کے ساتھ آپ پیٹا بریڈ رکھ سکتے ہیں سمپل نان رکھ سکتے ہیں تو یہ فیلنگ بھی ہے اور جو دیر کے لیے لوگ آتے ہیں گوش دینے کے لیے آپ سے ملنے کے لیے تو آپ ان کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں تو یہی وہی مسالہ ہے وہی گوشت ہے وہی کیمہ ہے جس کے میں سے بولز بنایا ہے اور اس نے مزے کہ سی کباب ہے میں تو کہا بھی گیا مجھے مجھے بتائیں کہ آپ نے بولا ہم دوپیر میں بھی ہیوی کھاتے ہیں رات میں بھی ہیوی کھاتے ہیں تو شام کے ٹائم ہم ڈائیٹ کیوں نہیں کرتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں جو خواتین کیونکہ ماملہ سارا خواتین کیونکہ مرد حضرات وہ گائیں لے کر آتے ہیں اس کے بعد قربانی ہوتی حصے بناتے ہیں پھر جو سوتے ہیں تو وہ شام میں ہی اٹھتے ہیں اس کے بعد انہیں چاہیے کہ وہ جائیں کوکنگ کریں کوکنگ کرنے کے بعد برطن دھونے کے بعد سب کو کھانا کھلائیں بچوں کو تیار کریں اس کے بعد سو جائیں بھائی تنہی کام کرنے کے بعد تو سویں گے نا ہم لوگ باقی تو ہم سب فارد ہوں تو خواتین کا چکاہ ہوتا ہے وہ کچن کے اندر ہوتا ہے کیونکہ مہمان نوازیوں کے ذمہ داری ہوتی ہے تو آپ کوئی بھی آئیٹیم رکھیں گوشت کا لیکن سالات ضرور رکھیں یعنی کہ کھیرے ضرور رکھیں آپ تو گرمی ہیں تو آپ روہ دہی کے ساتھ رکھیں ہر کھانے کو رائتے اور سالات کے ساتھ ضرور سرف کریں کیونکہ گرمی کے اندر پیٹ خراب ہو سکتا ہے بارش کا موسم ہے اور مچھر ہوں گے اور پھر اپنی جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کے بعد جو کیونکہ ہمارے پاس اتنی فیسلیٹیز نہیں ہیں کہ لوگ اپنے گھر کے باہر ہی قربانی کرتے ہیں تو اسی میں پانی بھی آ رہا ہے اور بارش بھی اگر ہو جائے تو پھر گندگی پھیلے گی تو پیٹ خراب ہو سکتا ہے آپ کو حیزہ ہو سکتا ہے آپ کو پیٹ پہ درد ہو سکتا ہے بچے خاص طور پر تو دہی، کھیرہ، مولی، ککڑی یہ سب چیزیں استعمال رکھیں اور دو تین دن کے بعد آپ گوشت جب بھی بنائیں تو اس کے اندر سبزی ڈالیں لیکن گوشت باٹے بھی ان سب لوگوں کو باٹیں جو ضرورت مند ہیں جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے بلکو صحیح باٹا کریں کیونکہ ہمارے اکثر ہی ہوتا ہے کہ چھ مہینے بعد بھی ہم جب جائیں تو وہ ہی بخرایت کا گوشت نکل رہا ہوتا ہے سانوبر کیا آپ کا سوال ہے میرا سوال یہ ہے ایت پہ ہم اپنے پیس پہ رونک اور ایک گلو سکتے ہیں ایت پہ رونک اور گلو ہمیشہ ہی ہونا چاہیے اس کے لئے آپ کو پورا سال ہی خیال زہر سی باتیں کام پورا دن کے چل میں جیسے بھی سمیہ نے کہا کہ یہ ایک عادت تھی سارے جو بھائے ایک سارے شوق میں بنا رہے ہوں نہیں نہیں یہ فائدہ رہتا ہے جب ہیدر آباد بچے کے ساتھ رات کو میں جاتا تھا اس نے پسند کیا کوئی جانور اس ملاکرے گھر میں رکھتے تھے کبھی آپ کا یہ تفاق نہیں ہو اس میں بہت سسکی میں بہت سسکی میں جاتا تھا اس میں سسکی پیچھے سمجھوں سمجھے سمجھے بہت سسکی میں بہت سکھ پیچھے سکھے اس سے بھی گیا اس میں بہت سکھر میں یہ بہت سکھ میں ممیوری ہوتی ہیں ماتیرہ کوئی اسی محموری ہے لائف کی میں کھینی لٹکی نہیں نہیں یہاں ہوتے ہیں کہ بچے چڑھے ہیں انکل آگے تو کوئی دار دیں مزاق ہے تو آپ کا بچپن ایسا کونسا بچپن ہے انکل چڑھ نہیں ہے تو آپ کا بچپن تھا کیا تھا بچپن میں بلکل مجھے بڑھو کے ماتیرہ باننے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسا تو نہیں آپ نے بچپن میں سوچتا ہوتا مجھے بڑھو کے ماتیرہ باننے ایسا کچھ نہیں سوچتا اگر آپ جانتے ہوں کہ there is a huge culture difference where I am from basically I am from Africa Zimbabwe تو وہاں پڑھا الگ چیز ہوتی ہے like games الگ ہوتے ہیں 4x4s والی چھے ہیں وہ نہیں ہوتا پیلدوج وہ ایک تانگ سے پھیکتے ہیں پھیکتے ہیں hopscotch ہمارے ہاں پیلدوج بولتے ہیں وہاں اسے نام رکھ دیتے ہیں وہاں basically یہ ہوتا تھا اس باoundری سے باہر بچے نہیں جاتے تو یہ ایسی طرح ہے بچے ہوتے ہیں اچھے بچے ہوتے ہیں Zimbabwe بچے ہوتے ہیں ہمارے ہاں بچوں کو چھوڑو یہاں وہاں ملتے ہیں نہیں نہیں it depends میں میرے اپنے بچے ہیں میں خبردار میرے بچے باہر جائیں I think that ماں کے اوپر ہوتا ہے کچھ ماں بڑی چل ہوتے ہیں بچے تیل رہی ہوتے ہیں خطرناک سی ہیں جو پکڑ کے دھڑ 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 بچوں کو تونک کیا ہے دیسی ٹوٹا جو فلائں چپل مارتی اللہ یہ بچے ہوتے ہیں ہمیں وہاں ہوتے ہیں ہمارے ہوتے ہیں ورنا کچھ امیہاں ہوتے ہیں کہتے ہیں دیسی ٹوٹا دیسی ٹوٹا ہے جو پکڑو دیچے دھو 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 بچے سیلا بچے این لوگوں سے پکڑے مجھے ہیں ماشاءاللہ مجھے لئے ہماری پار چلل جاتی ہم بھی کسی کی نہیں پتائیں گے کون کون سیٹ پر شادی شدہ ہے کون کون نہیں ہے جیسے پچھلا کہ جو ڈاکٹر صاحب ہے وہ تو نانی بن چکی ہے ایسا ہی تھا تو میں یہ کوئی چیز بھی چھپا ہوں ہماری نہیں چھپا ہی ہم کیوں کسی کی چھپائیں ممتاز بھائی آپ بھی شادی ہوئی ہے؟ جی جی میری دو شادی ہے پسند کی شادی ہے پسند کی شادی ہے اس کا خیال میں سیدھی بات بولوں گا تو خیال سے زیادہ کرتا ہوں اور ممتاز بھائی کا گلو ہے نا وہ شادیوں کے بعد قسم سے لال ہو گئے لال ہوئے ہیں ہم میک اپ کرانے کے بعد بھی لال نہیں ہو اس کو بولتے ہیں زیادہ بلش آن کرو ممتاز بھائی آپ زیرہ اس وقت سیٹ پر موجود ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کا گانا اس وقت میں سب جگہ اتنا وائرل ہے لوگ سن رہے ہیں اور ہم بھی آپ کے وہی فرمائش کریں گے جیسے کہ میں نے کہا تھا ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو ہمیں سنانا ہوگا موبائل میں نہیں سنوں ہوں بھی جاتے ہیں اندرون سن تو بڑے مہمان نواز لوگ ہوتے ہیں اور بھی صبح میں بہت چھے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا جانا ہوتا رہتا ہے اور بہت ساری دعائیں آپ کے لئے کسی طرح آپ کام کرتے رہیں آپ مہمان تینوں یہاں پر آئے آپ کا بہت شکریہ اور آپ لوگوں کے لئے جو جو آپ اپنے کام اپنی فیلڈ میں کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو ترخی دے بابو بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آئے اور ذرا ابھی ایک دن باقی ہے تو ریڈ کم کر دیجئے گا آپ لوگ تو ایسا کر رہے ہوتے ہیں ہم بے چھوڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں سامیہ بہت بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا بھی ہم اس کو ختم بھی کریں گے اور سنوبر آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری ہمارے ساتھ کو ہوسٹنگ کے فرائز انجام دیئے اور بات جہاں پر اید العزا کی آتی ہے ظاہر یہ تو ایک جو ہے ہم مزاق میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعد اگر اید العزا کی ہے تو ظاہر سنت ابراہیمی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو اس قابل بنائے کہ وہ سنت ابراہیمی پر عمل کرسکے ہماری جو خصوصی نشات تھی اس کا وقت قتم ہوا ایک دفعہ پھر تمام دیکھنے والوں کو اید العزا کی بہت بہت مبارک بار